بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کا گمشدہ مال ہے وہ جہاں کہیں اسے پاتا ہے اپنا لیتا ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیں بر ملک کی عظیم شخصیت وہ سائنس تھا اے بی جرد القلاب ان کی زندگی کا ہر لمحہ نوجوانوں کی مشالرہ لیکن اس عظیم شخصیت کا جرندین کا انقاط کا نہ ہونا مانا خیز دھوکہ دہی کی واقعات میں بیت تہاشا اضافہ نظم بار شہر کا ایک سونے کا تاجر بیس تولے سونا لے کر فرار سدر نشیل زری مارکیٹ کمیٹی کی حلف برداری تخریم رکنے اسمبلی محمد شکیل آمیر کی شرکت اور خطاب ٹیو ٹی ایف کی جانب سے نیر ڈسٹرک ایڈوکیشنل آفیسر کا خیر مقدم اردو میڈیم سکول کی جانب سے اور ان سے وابستہ کئی مسائل کی طرف دلوائی توجہ ریاستی حکومت عوام کی ترخی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے اور عوام کو تمام سہولتی مہیا کر رہی ہے بودن حلقے میں سدر نشیل زری مارکیٹ کمیٹی کی حلف برداری تخریم میں رکنے اسمبلی محمد شکیل آمیر کا خطاب نظم بازیر بودن میندل مستخیر میں زراتی مارکیٹ کمیٹی بودن کی حیثت سے ارچنا اور نائب صدر کی حیثت سے شیخ لطیف شیخ لطیف کا انتخاب عمل میں لیا تھا اور بارہ میں مبرانٹ کو بھی نامزد کیا گیا آج منتخیب ہوئے صدر نشیل کی حلف بردار تخریم کارنخات عمل میں لیا گیا اس تخریم میں مہمار خصوصی کی حیثت سے بودن رکنے اسمبلی محمد شکیل آمیر زلی پریشت وائس چیرمن رجینا یادر ڈی سی سی بی چیرمن گمہ دھر پتواری بودن آر ڈیو گوپی رام اہودی داروں کے علاوہ تیارس کارکن موجود تھی بعد ازار رکنے اسمبلی کی خیادت میں نو منتخیب صدر نشیل ہوئے ارچنا شیخ لطیف و دیگر ممبران نے حلف لیا اس موقع پر رکنے اسمبلی شکیل آمیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ نو منتخیب بارننگ بارڈی کو خانون کی تحت مارکٹ کمیٹی ترخی پر کام کرنا چاہیے اور کہا کہ سابقہ حکومتوں نے کسانوں کی گیلی فصلوں کی خریداری نہیں کی لیکن تیارس حکومت برسر اخدار آئی کسان بغیر کسی پرشانی کی چھ گیلی فصلیں خرید رہی ہیں اور کہا کہ جیاستی حکومت تمام طبخات کی ادھلائی کے لیے اقدام آت کر رہی ہے اور بودن حلقی میں اندرون چار ماہ میں ترخیتی کاموں کو انچام دیا جائے گا آٹیسی ملازمین کی حرطال آج گیاروی دن میں داخل ہو گئی آٹیسی ملازمین کی کارکل اقدام خصوصی پر ملازمین انتیا چوراستے کا گھیرہ ہو گیا آٹیسی ملازمین کی حرطال شدت اختیار کر دی جا رہی ہے اور یہ حرطال وہ احتجاج آج گیامی دن میں داخل ہو گئی اس موقع پر آٹیسی ملازمین نے انتیا چوراستے کا گھیرہ ہو گیا اور حکومت کی خلاف نارے بازی کی اور بدکمہ کھیل کر احتجاج درج کیا اور اس گھیرہ ہو پرگرام میں آٹیسی ملازمین کے علاوہ اور عوامی سنگموں کے خائدین ٹیچرز جی ایسی خائدین نے ہی سنگیا اور اپنے تائد و حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیسی آر کو چاہیے گی وہ آٹیسی ملازمین کی جائز مطالبات اور آٹیسی محکمے کو حکومت میں زم کرنا ملازمت کی زمانت پراہم کرنا باقی پی آروں دیگر مطالبات کی آج رینکسوی عمل میں رائے اور آٹیسی ملازمین کے کارکن اقدام میں خودسوزی بھر کر رہے ہیں جس پر وزیر اعلیٰ خاموش تماشا بین وزیر اعلیٰ کیسی آر ملازمین کے مسائل کو نظرانداز کرنے کا انزمائی موسیقی پلاسٹک کی استعمال پر امتنا کی جانے کے بعد بھی بیپاریاں پلاسٹک کیریبیک کا استعمال کر رہے ہیں رہیتو بازار میں سینٹری انسپیکٹر شری کانت کو بیپاریوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی شرکی منسپل اہودی دار سینٹری انسپیکٹر شری کانت کی خیالت میں سبحشنگر میں رہیتو بازار علاقے کی متعلق دکانوں پر پلاسٹک کیریبیک کی استعمال کی اطلاع ملنے پر انسپیکٹر شری کانت نے دکانوں پر اچانک دھاوا کیا اور اس موقع پر دکانوں میں کیریبیک کا استعمال ہوتا نظرانے پر دکانوں کی مالکین پر اقدامات لینے کیلئے احدیدار کوشش کرنے پر دکانوں کی مالکین اور بیپاریوں نے شکان احدیداروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جس سے حالات تشریدہ ہو گئے ایسیف 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 ایسیو تلبا یونین کے زیر احتمام جلے مرکز آٹی سی بس ڈیپو کی سامنے دھرنا دیا دیا ایسیف 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 ایسیو تلبا یونینوں کے زیر احتمام جلے مرکز میں آٹی سی بس ڈیپو کی سامنے دھرنا دیا گیا حکومت سے آٹی سی کی انتظام کا مطالبہ ٹریٹ یونین سے مزاکرات اور ہرطال کو حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر ترخی پسند ڈیپو کیٹی کورنٹس یونین پیڈی ایسیو کے زلے صدر سی ایج اپسانی کی بات کریتو پبلک ٹراسپورٹ کمپنی آٹی سی کو فوری طور پر حکومت میں زم کر دیا جائے انہوں نے ٹریٹ یونین رہنوماوں سے فوری گتگو اور ہرطال کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہرطال کو توڑنے کے لیے تعلیمی رخصت میں توسی پر غور نہیں کیا جاتا ہے حکومت کو انتبا دیا گیا ہے کہ وہ ہرطال کرنے والی تازیشوں کو روکے آٹی سی نے حکومت میں زم کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے بسورتے دگر آٹی سی کارکنوں کو طلبہ بوڈی کی حمایت حاصل ہوگی اور وہ حکومت کی خلاف لڑیں گے اور آٹی سی کی تحریک کو تلنگانہ کی ایک اور تحریک میں تبدیل کر دیا جائے گا اس پر وران میں ایسی فائی کے زلے صدر سیگریفری آنیل ایسی فکے زلے سیگریفری رگو رام پیری ایسیو زلے خیادین پرشاک کرشنا محیش سومن رنجیت وینو گوپال رمیش شال اور دگر موجود تھے پولیس ہیڈکورٹرز میں ایڈیشنل پولیس کمیشنر سدھیر ریڈی نے اوپین ہاؤس پروگرام کا افتتہ عمل ملایا شرکی پولیس ہیڈکورٹرز میں اوپین ہاؤس پروگرام کا ایڈیشنل پولیس کمیشنر سری دھر نے افتتہ عمل ملایا پولیس نوجوان یاد کے محیش پر ہیڈکورٹرز میں اوپین ہاؤس پروگرام کا ارخواد کیا گیا اس پروگرام میں سلنگانہ سوشل ویلفر، ریسیڈنشنل سکول اور کالیج دھرمارام، پوجم پڑھ اور کنجرہ علاقوں کے طلبہ و طالبات کو گنز کے تعلقات سے معلومات دی گئی اس موقع پر تین سو تین، توپاکی اور ایل ایم جی گن، بی پی، جگیٹ کا استعمال، بی ڈی ٹیم، انکیوبمنٹ اور ڈرک سکاؤٹ، میک سیڈ، ٹرافک سے مطالق معلومات دی گئی اس موقع پر سدھر رڈی نے کہا کہ شہید پولیس جوانوں کی یاد میں اکٹوبر پندرہ سے 21 تک یہ پروگرام دلبہ و طالبات کے لیے کیا جارہا ہے اس موقع پولیس کهارہار کرنا محصص Powers اس موقع پولیس کهارہار کرنا محصصین موسیقی موسیقی ملک کے عظیم خائد و سائنسدان اے پی جے عبدالکلان کی آجیوں میں پیدائش لیکن شہر نظم آباد میں کسی تقریب کے نقاط نہ ہونا ما نہ خیز عظیم خائد و خابل شخصیت ہر روز پیدا نہیں ہوتے صدیوں میں کوئی ایک عوان کے دلوں کو جیتا ہے ایسے ہی پرکشش شخصیت کے مالک جنرل آبیدین عبدالکلام کے جن کی زندگی کا ہر لمحہ آج کے نوجوانوں کو کئی سبق سکھاتا ہے ان کے والد مہدرم جنرل آبیدین پیشے سے ایک مزید کی امام تھے خابل میں وہ کافی رئیس تھے لیکن وقت نے ان کو بھی کنگال بنا دیا جس کے بعد اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے اور اپنے تعلیم کو جانے رکھنے کے لیے انہوں نے کئی چھوٹی کام کیا جس میں وہ صبح لوگوں کی گھروں پر نیوز پیپر کی تقسیم کرنے اور پھر سکول کو جانتے ہیں وہ سکول میں ایک آیوریج طالب علم تھے لیکن ان کی خواب کافی بڑھے تھے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے دن رات محرد کی اور اپنی زندگی میں ترخی وہ کامیابی حاصل اور ہندوستان کی کامیاب سائنس دانبہ نے فریزکس اور ایرو سپیس انجنئرنگ میں ماہر تھے اور انہوں نے اپنی خدمات ڈی آر ڈی او اور آئی ایس آروں میں آلہ اہودی داروں پر اپنی خدمات انجام دی اور ہندوستان کو محسل ٹیکنالوجی میں کئی ترخی آفتہ ملک سے آگے کر دیا ان کی عظیم کارنامے کی ان کی نیک صفت شخصیت کی وجہ سے ہی ان کو ہندوستان کا لیون پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا گیا اور ان کو دونوں قومی پارٹی بی جی پی اور کانگریس کی منظوری سے منتخب کیا گیا اور انہوں نے اپنی سادہ مزاج کی وجہ سے مل کر ہر طبخے کی دلوں میں اپنی خصوصی جگہ بنائی ہیں ان کا اندخال اسی وقت ہوا جب وہ اپنا ایک دا انڈین انسٹیوٹ آف مینجمنٹ لیکچرر میں دے رہے تھے اور دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے ہوا جس کے بعد پورے ملک میں غم کی ایک لہر دور گئے اور ملک و بیرون کے کئی اہم شخصیتوں نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی لیکن آج اخصوص کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ملک و قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کیا آج ان کی یوم پیدائش پر نظم آباد میں کوئی ایک تقریب کسی طبخے کی جانب سے مراخت نہیں کی رہی ٹی او ٹی ایف کی جانب سے نائی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس سیر کا خیر مقدم اردو میڈیم سکول کی جانب سے اور ان سے وابستہ کئی مسائل کی طرف دلوائی توجہ مسائل کے حال کے لیے دیار ڈی اے او نے تیخن تلنگانہ یونائیٹی ٹیچرز فیڈریشن کی جانب سے آج نئے مہم ظل تعلیم کی شال پوشی کی گئی اور پھول پیش کی گئی اس موقع پر وفد نے نئی ڈی اے او سے کہا کہ ظل نظم آباد اردو کی کسیر آبادی والے ازلہ میں شمار ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے طلبہ کی تعداد اردو میڈیم میں ظل تعلیم ہے مگر اردو میڈیم کے کئی سکول ظل مستخیر پر کرائے کی مارتوں میں چل رہے ہیں تو کئی سکولز بنیاد سہولیات جیسے بید الخلہ اور باؤنڈری وال سے بھی محروم ہیں اس وجہ سے کئی طلبہ ترقی تعلیم کر رہے ہیں علامہ آزی اس کے ٹی او ٹی ایف کی وفد نے کہا کہ اردو میڈیم کامپلیکس کے ترتیب گوشتہ سال کی گئی لیکن انہیں کسی طرح کا علاہدہ بجٹ علاٹ نہیں کیا گیا جس کے سبب یہ کامپلیکس کے لیے اضافہ بوجھ بن گئے ہیں جبکہ کامپلیکس میٹنگ اساتیزہ کے لیے ترتیب نوکہ ایک اہم ذریعہ ہے لہٰذا وفد نے اس جانب بھی نئے ڈی ای او سے توجہ دینے کی کسانش کی جس پر انہوں نے حیثیت رد عمل کا تیخون دیا تلنگانہ یونیٹی ٹیچرز فیڈریشن کی وفد کی تعرف ڈی ای او جنرل آردن راؤ سے نوڈل آفیسر نے کروایا وفد کی خیالت میں زلی صدق ٹی ایو ٹی ایف سوہل پرویس اور جنرل سیکریٹری محمد مختار نے کی اور ساتھ میں ماہر تعلیم محمد ارشد مجید محمد مدسیر منور بخاری محمد عبدالعزیز محمد توفیق اور دیگر احباب شانل تھے کنٹیشور کرمہ سنگن کے لیے تمام سہولیات فراہام کرنے کا بی جے پی صدر دھنپال سوریا نارینہ نے اظہار کیا اور کہا کہ ٹرسٹ کے تحت تمام طبخات کی خدمات کے لیے اقدام کی جاتے ہیں شہر کے چودہویں ڈیویزن میں کنمہ بھون کی تعمیر کے لیے ماہر ترسٹ کی جانب سے ایک لاکھ پچاس ہزار کی رحم امداد کرنے کے لیے تحنیتی پروگرام کے نقاط عمل میں لیا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بی جے پی ریاستی صدر دھنپال سوریا نارینہ اور ودگر نے شرکت کی اس موقع پر سوریا نارینہ کو زبردست تحنت پیشت کی گئی اس موقع پر سنگم میمبر نے کہا کہ ٹرسٹ کی جانب سے امداد کرنے پر ستائش کی خابل ہونے کا احسار کیا بعد ازان دھنپال سوریا نارینہ نے کہا کہ والدین کی نام سے ٹرسٹ خائم کر کے میں کارخیر کی کام انجام دیتا ہوں اس ٹرسٹ کی تحت قرمہ بھون کی تعمیر کے لیے امداد کیا ہوں اور کہا کہ زلے میں بھی ٹرسٹ کی تحت احوام کے لیے خدماتی کام کی جائیں گے اس پرگرام میں زون صدر لکشمی نارین سنگم لازمین ودگر موجود تھے سوریا چендرآ Sawada سوریا چенд restaurant سوریا چندرآست assisted پرنس وز해�tone نینکون Read رنگم錵ی جاندشور اے پی جی عبدالقلام نموریہ یوت سینٹر کی تحت برکور نصرل آباد زون میں 88وي جہنٹی پروگرام زلے پرشتہ ہائی سکول میں منائے گیا اے پی جی عبدالقلام نموریہ یوت سینٹر کی تحت برکور نصرل آباد زون میں 88وي جہنٹی پروگرام پر اور ریمالیز زلے پرشد ہائی سکول میں خدمات سنگھ فرنڈس یو اس پروگرام میں نیک رزاکار سینئر سنیل راٹھوڑ نے بتائے اے پیچے عبدالکلام پندو اکٹوبر انیس سو اکتیس کو ٹیبل لانوک کے رامیشورم میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اس کا آخر عبدالکلام واسا کو ملک کے لیے ایک عظیم رہنما نوجوان کو آج کے آداد و شمار کے طور پر ہے متاثر کہنے کے لیے خدمات کی ہے کلام نے کہا کہ لین انڈیا دو ہزار بیس کا نوویل اور ڈسکوری ایپ انڈیا نوویل آج بہت سارے نوجوان کو متاثر کرے گا اس موقع پر سکول کے ساتھیزہ اور دلبانی نئے زلے ایڈوکیشن آفیسر کی حیثیت سے جناردن کا انتخاب عمل میں آئے جس پر زلے محکمے کے اہودی دارو نے مبارک بات پیش کی نئے زلے ایڈوکیشن آفیسر کا اہودہ حلقے پر جناردن راؤنے ٹی پی ٹی ایف کے زلے محکمے کے صدر سوریش کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر زلے ایڈوکیشن صدر نے کہا کہ طلبہ کو میاری تدریسی سہولت مہیا کی جانے چاہیے اور اساتھیزہ کو زیادہ کوارڈینیٹر ہونا چاہیے اور کہا کہ اساتھیزہ کے امور طلبہ کی بہتر تعلیم اور ان کی عملی تربیت میں اخدمات کی جائیں کل میں تمام طرح کی سہولتوں پر غور خوص کیا جائے اس موقع پر ٹی پی ٹی ایف زلے صدر ستیہ نارائن ٹی پی ٹی ایف وائس پریسیڈنٹ آرون ودیگر موجود تھے بودن کی علاقے میں جنگلی کتوں کا خوف ایک ہی دن میں سات افراد پر کتوں کا حملہ کئی افراد زیر علاج بودن کا علاقہ شکرنگر این نارکورٹرز مسجدی میراج چھے وارٹ آج کل بلدیا کی غفرت کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا گھر بن گیا ہے یہاں کی عوام تمام بنیادی سہولت سے محروم ہیں اور اس علاقے کی حالت جنگل سے بھی بتر ہو چکی ہے آج اس علاقے میں کتوں کے ایک جنڈ نے سات لوگوں پر حملہ کر دیا جس میں سے کئی افراد نظم آباد میں زیر علاج ہے اس معاقے پر مخامی عوام نے بلدیا عہدی داروں پر شدید غصے کا انصار کیا اور کہا کہ اس طرح کی واقفیت کی وجہ سے ان کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے پورا کچھرہ ہے کوئی آکے ہمیں کو دیکھنے والا نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ لکشن آدھے تو ہاتھ جوڑ کے آتے یہ لکشن ہوگا ہمیں لات ماتے کوئی نہیں آتے پھر انہوں نے آدھے پڑھو آدھے کیا ملے اپنے کو بھیج رہے ہیں اپنے کو بھیج رہے ہیں ماں بیدوالی میں کھاڑی ساپ پڑھے بولے کہاں دوچوں میں کھاڑی ہے ساپ پڑھے بولے یہ کوسا مات چھوڑا ہے کہاں دوچوں میں کھاڑی ہے کہاں دوچوں میں کھاڑی ہے کہاں دوچوں میں کھاڑی ہے کھاڑی ہے موسیقی 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 کے صدر وینکر ٹریڈی اور زرپی ٹی سی نرسہ ریڈی کے ہاتھوں چھوڑا گیا اس موقعی پر انہوں نے کہا کہ جیاستی حکومت ماہی گیروں کی فلاو بہبود کے لیے سو فیصد سبسیڈی فراہم کر رہی ہے اور تمام طبخات کی ترقی کے لیے بے شمار اقدامات کر رہی ہے اس پرگرام میں ٹی آر ایس پارٹی سینئر خائد وینکر ٹریڈی نرسہ ریڈی ایم پی ٹی سی کو آپشن میمبر وہ دیگر اہودیدار موجود تھے آٹی سی ملازمین کا حیطی چاہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے آٹی سی ملازمین کے ہرطال کو طلبہ جے سی کی جانب سے تائد و حمایت کا اعلان آٹی سی ملازمین کے ہرطال آج گیاروے دن میں داخل ہو گئی اس ہرطال کو نظمباد طلبہ جے سی کی اپنی تائد و حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت آٹی سی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور ریاستی حکومت کی امرانہ رویی کی شدید مزمت کی آٹی سی ڈرائیوروں کی خود سوزی کے لیے ریاستی حکومت کو ذمیدار خرار دیا اور مطالبہ کیا کہ آٹی سی ملازمین کے مسائل کی ایک سوی فیل فور عمل میں لائے جائے موزا جنہ پلی سی بھی اس سکول میں کلسٹر سیون والی بول ٹورنیمنٹ کا انہی خان اس مہینے کی سولہ سی عمل میں لائے جانا ہے اسی سر تعلیمیدارے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ماریا گوڈ کا بیان نبی پیٹ منڈل مزدہ غیر میں واقع جنہ پلی گاؤں میں اسی سر سی بھی اس سی سکول میں سی بھی اس سی کلسٹر ساتھ والی بول ٹورنیمنٹ مقابلوں کا اس مہنے کی سولہ دارک سے انیس تک انخواد لائے جانے کا اس حسار تعلیمی دارے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ماریا گونڈ نے حظہ رہی ہے اس موغیب انہوں نے کہا کہ دلنگانہ اور اندرہ پردیش سی ستر سے زائد ٹیمز اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہے ان مخابلوں کا آغاز اس مہنے کی سولہ سے ہوگا اس افتتہ ہی پروگرام میں نظمباد کلیکٹر راب محمد راؤں شرکت کریں گے اور افتتہ عمل میں لائے جائے گا اور کہا کہ نوی پیٹ منڈل کی عوام اس ٹورنمنٹ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ضرور بھیجے اور کہا کہ تلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر بھی توجہ دیں دور حاضر میں ہر دجارت میں دھوکہ دہی کی واقعات منظر ام پر آ رہے ہیں روزنہ آن لائن دھوکہ دہی کی علاوہ لکڑوہ جیسے اور کسانوں کو دھوکہ دہی کی واقعات منظر ام پر آتے رہتے ہیں تازہ ترین واقعے میں نظمبائی شہر کا ایک سونے کا تاجر تقریباً بیس تولے سونہ لے کر فرار ہونے کا انکشاف ہوا ہے کئی دنوں سے اس تاجر کی دکان بند ہونے پر اس کی یہاں زیبرا تیار کرنے کے لیے خیمتی سونہ حوالے کرنے والے گاہکوں میں تشویش کی لہر پھیل گئی گاہک تاجر کی دکان کے پاس جمع ہونے اور تشویش ظاہر کرنے کے بعد یہ واقعہ منظر ام پر آیا متعلقہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں ابھی تک کوئی شکایت حاصل نہیں ہوئی ہے شہر میں گاہکوں اور عوام کو کئی طرح سے دھوکہ دہی کی واقعات منظر ام پر آ رہے ہیں تازرین چند سال تک عوام اور گاہکوں کی بیلوس خدمات کرتے ہوئے اماندار ہونے کی شناخت بناتے ہیں بعد میں گاہکوں سے بڑی رخم جمع ہونے کی بعد فرار اختیار کرتے ہیں یا دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے عوام کو کئی طرح سے لٹا چرا ہے ملک کی عظیم شخصیت وہ سائنس تھا اے پی جب دل کلاب ان کی زندگی کا ہر لمحہ نوجوانوں کی مشالرہ لیکن اس عظیم شخصیت کا جرندین کا انخواد کا نہ ہونا مانا خیز دھوکہ دہی کی واقعات میں بیت تہاشا اضافہ نظم بار شہر کا ایک سونے کا تاجر بیس تولے سونا لے کر فرار صدر نشیل زری مارکیٹ کمیٹی کی حلف بردار تخریم رکنے اسمبلی محمد شکیل آمیر کی شرکت اور خطاب ٹیو ٹی ایف کی جانب سے نیر ڈسٹرک ایڈوکیشنل آفیسر کا خیر مقدم اردو میڈیو سکول کی جانب سے اور ان سے وابستہ کئی مسائل کی طرف دلوائی توجہ آج کے لئے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مزید قبروں کی ساتھ ہم پھر ملیں گے دیجازت اللہ آفیس موسیقی